سویڈن کا یہی خیال تھا کہ پہلے کی طرح اب بھی مسلمان خاموش رہیں گے چند دن کا احتجاج ہوگا پھر سب خاموش ہو جائیں گے لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی اب سویڈن کو بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے مسلمان تاجروں نے بائیکارڈ کرنا شروع کر دیا ہے کافی ساری ایپس کو بند کر دیا گیا ہے اس وقت سویڈن کو کرون روپے کا نقصان ہو چکا ہے اب مزید تمام اسلامی محمالک کے مسلمان اس کی تمام مسنوات کا بائیکارڈ کر رہے ہیں ہر طرف مظاہرے ہی مظاہرے ہو رہے ہیں تو اب سویڈن کو پتا چلے گا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا کیا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ بھکتے گا اور انشاءاللہ یہ آنے والی نسلوں تک یہ اس کا خمیازہ بھکتے گا رہے گا انشاءاللہ اب مسلمان سویڈن کو نہیں چھوڑیں گے اس کی مسنوات کا بائیکارڈ بھی کریں گے اور سڑکوں پر نکل کر خوب احتجاج ریکارڈ کرائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن کے سلوان مومی کا نامی بدبخت نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کی بہت بڑی گستاخی کی تو اس نے عدالت کی اجازت کے بعد عید الازحا کے دن مسجد میں سخت سیکیورٹی کے حصار میں اللہ کے مقدس کلام کو نعوذ بللہ جلا دیا سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس کتاب کا نکتہ بدلنے کی بھی طاقت نہیں جو کتاب خود بڑی طاقت ہے اسے جلا کر اللہ یا اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنا مقصود نہیں تھا ہرگز نہیں بلکہ مقصد صرف مسلمانوں کو ان کی اوقات یاد دلانا تھی کہ تم لوگ کمزور اور بزدل ہو مقصد جتانا تھا کہ تم لوگ پیسوں کی حرص و حبص اقدار کے لالج اور تفرقات میں پڑے ہوئے منتشر لوگ ہو حجوم ہو تم لوگ ایک امت نہیں ہو روز حشر جس کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اتنی ہیں ہی اسی سے پوچھا جائے گا جسے لکھنے اور بولنے کی طاقت دے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا جو احتجاج کر سکتا ہے جو ان کے خلاف آ سکتا ہے اس سے اسی حساب سے پوچھا جائے گا اگر آج سلاہ الدین ایوبی تارک بن زیاد محمد بن قاسم سلطان جلال الدین خارزم یا سلطان عبد الحمید میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوتا تو سویڈن کی اینڈ سے اینڈ بجا دیتا اینڈ کا جواب پتھر سے دیتے لیکن اب امت میں کوئی سلطان محمد فاتح جیسا مسلمان نوجمان جہاد فی سبیل اللہ کو بھول چکے ہیں فضول کاموں میں پڑ چکے ہیں انہیں کیا معلوم ہمارے اسلاف کتنے بہادر اور غیرت مند تھے لیکن ناظرین کہیں کہیں راک میں ابھی بھی چنگاری باقی ہے دنیا بھر کے مسلمان سرہ پر احتجاج ہیں مسلمان چاہے کسی بھی کنٹری کا رہنے والا اس نے اپنی آواز بلند کی ہے ناظرین مسلمان منفرد انداز میں احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں زیر نظر ویڈیو میں ایک مسلم نوجوان سویڈن ایمبیسی کے سامنے بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے سویڈن کو بتا رہا ہے کہ قرآن پاک ہماری ریڈ لائن ہے یہ ویڈیو بغداد کے غیرت مند مسلمانوں کی ہے سویڈن ایمبیسی پر انہوں نے حملہ کر دیا ہے مسلمانوں کا جذبہ دیکھنے کے قابل ہے یہ ویڈیو یوک کے ایمبیسی کے سامنے کی ہے مسلمان قرآن پاک سے دلالگاو کا اظہار کر رہے ہیں مسلمان تاجروں نے سویڈن کی تمام مسنوعات کا بائیکارٹ کر دیا ہے مسلمانوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں بھی سویڈن کی اشیاء نہیں خریدیں گے آگے نہیں سیل کریں گے اور میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے پوری محنت کے ساتھ سویڈن کی جتنی بھی مسنوعات ہیں سب کو ایک ایک کر کے ویڈیو میں بتایا تھا اس ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھ سکیں گے لیکن ناظرین یہ ملک کبھی بھی باز نہیں آئے گا یہ دوسری مرتبہ اتنا بڑا غلطی کر رہا ہے مسلمانوں کے مقدس کلام کے ساتھ بہت بڑی گستاخی کر رہا ہے یہ کبھی بھی باز نہیں آئے گا جب تک مسلمان اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے اس کی معیشت کا اس کی تمام مسنوعات کا پورے اچھے انداز سے بائیکارٹ نہیں کیا جائے گا یہ ملک کبھی بھی باز نہیں آئے گا تو میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جیسے باقی مسلمان اس کی تمام مسنوعات کا بائیکارٹ کر رہے ہیں تمام مسلمان اپنی طرف سے اس کے خلاف اس کی مسنوعات کا بائیکارٹ کریں ہمارے گھر میں ایسی بہت ساری اچھیاں ہیں جو سویڈن سے آتی ہیں اور ہم خریدتے ہیں ہم اس کی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی مسنوعات کا بائیکارٹ کریں ویڈیو کے آخر میں آپ کو اس کی ویڈیو مل جائے گی آپ اس پر کلک کریں اور اس کی تمام مسنوعات کو نوٹ کرنے تاکہ آپ اس کی مسنوات سے بچ سکیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو بروقت ملتی رہیں بہت بہت شکریہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام بہت شکریہ